جو کو ڈومیننس ہوتا ہے کو ڈومیننس جو ہے اس کی ایک جو ہے وہ اگزامپل پڑھتے ہیں ہم کو ڈومیننس کی اگزامپل کو ڈومیننس کا ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ کو ڈومیننس کس نتیجے میں وجود میں آتی ہے جب کسی بھی جگہ پر ڈومیننٹ ملٹیپل ایلیلز موجود ہوں جب کسی بھی پاپیولیشن میں کسی ایک کیریکٹر کے ڈومیننٹ ملٹیپل ایلیلز ایک سے زیادہ ہوں تو ایسے کیس میں وہ جو ملٹیپل ایلیلز ہوتے ہیں وہ ایک جسم میں جب جمع ہو جائیں گے تو وہ دونوں اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایکسپریس کر دیں گے اس کو آپ کہتے ہیں کو ڈومیننس اور جب ایک سے زیادہ ڈومیننٹ جین ہوتے ہیں dominant alleles ہوتے ہیں تو اس فنومینا کو آپ کہتے ہیں multiple alleles اس کی جو ایک example ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھا کرتے ہیں that is ABO blood group system یہ ABO blood group system اصل میں کون سا ہے یہ ABO blood group system جو ہے یہ وہی ہے جو ہمارے society میں blood groups exist کرتے ہیں یعنی A, B AB اور O فیلحال آپ لوگوں نے اس چیز پر جو ہے وہ focus نہیں کرنا کہ positive اور negative کیسے ہوتے ہیں A positive or negative فیلحال آپ اس چیز پر focus کریں گے کہ یہ ABB اور O کیسے بنتے ہیں جبکہ Mendel کے مطابق یہ کون سے character ہونے چاہیے تھے Mendel کے مطابق یہ character ہونے چاہیے تھے A اور O کیوں یعنی A کا مطلب ہے dominant character O کا مطلب ہے recessive character ٹھیک ہے Mendel کے مطابق ایک character کے صرف دو trait ہوتے ہیں آپ کو شروع میں یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک character ہوتا ہے اس کے صرف دو trait ہوتے ہیں Mendel کے مطابق A character کے یا positive negative یا پھر alpha beta A, B, A, O A character کے صرف دو ہی traits possible ہوتے ہیں لیکن Mendelian genetics سے اب بات تھوڑی سی آگے نکل رہی ہے اس وقت کیا situation ہے کسی A character کے ایک سے زیادہ alleles موجود ہیں dominant اور اس کی وجہ سے اس کے جو اس character کے جو traits ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اب اس وقت آپ کے پاس character کونس ہے بیٹا آپ کے پاس character جو آپ study کر رہے ہیں وہ ہے blood group یہ character ہے ٹھیک ہے یہ جو character ہے اس کے جو traits ہیں وہ آپ کے عام طور پر ہمارے پاس کتنے traits ہوتے تھے یا یہ traits تھا یا یہ traits تھا یہاں پر اب ہمارے پاس جو traits جو ہو رہے ہیں one two three اور four ہمارے پاس چار traits سے ہو رہے ہیں تو جب ہمارے پاس کسی ایک character کے دو سے زیادہ traits ہو ہوں گے تو اس کا definite result کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے multiple alleles موجود ہیں یعنی multiple dominant alleles ہیں اگر آپ لوگوں کو یہاں پر اپنے topic میں ایسا تھوڑی سی confusion ہوتی ہے تو اس جگہ پر لکھ لیجئے گا multiple dominant alleles ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات clear ہو جائے کہ اصل میں یہاں پر بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر کسی population میں ایک سے زیادہ dominant alleles موجود ہوں اب سوال یہ کیا ہوتا ہے کہ a, b, a, b اور o یہ جو blood group ہیں ان کی genotype کیا ہوتی ہے what is the genotype of these blood groups ان کی genotype کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو a, b, a, b اور o ہوتے ہیں ان کی genotype بہت ہی specific ہوتی ہے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ allele of blood group is i جو alphabet use کریں گے blood group allele کے لیے وہ ہوگا i یا پھر اس کے ساتھ recessive small i ٹھیک ہے جو پھر یہ اگر ہم اس کے لیے جو allele کے لیے alphabet use کرتے ہیں وہ i ہے تو a, b, a, b اور o کہاں سے آگئے جبکہ ہم use ہی آئی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ لوگ ذرا تھوڑی دیرہ سبر کریں یہ سارا کچھ clear ہوگا جو genotype ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جس طرح ہم yellow color کے جو yellow color کو ہم کس alphabet سے express کرتے تھے y سے green color کو ہم کس alphabet سے express کرتے تھے small y سے round کو ہم r سے express کرتے تھے اور wrinkle کو ہم small r سے کرتے تھے بلکل ویسے ہی جو blood group ہے اس کے اندر جو expression ہے allele کا وہ ہوگا i اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ i ہے تو ایک ایسے بنا پیٹھا ایک بات یاد رکھئے جو آپ کے cells ہوتے ہیں اس concept کو یہی پر چھوڑتے ہیں ایک اور concept پہلے سمجھتے ہیں all cells have some sort of identity tag identity tag on their membrane تمام cells کے اوپر ایک ایک identity tag ہوتا ہے ان کی membrane کے اوپر اور اس identity tag کو آپ کیا کہتے ہیں اس identity tag کو کہا جاتا ہے antigen یہ antigen جو ہے یہ کس کا بنا ہو سکتا ہے بیٹھا یہ carbohydrate کا بھی بنا ہو سکتا ہے اور یہ antigen جو ہے یہ protein کا بھی بنا ہو سکتا ہے دونوں طرح کا جو ہے یہ بنا ہو سکتا ہے carbohydrate کا بھی اور protein کا بھی تو ہر cell کے اوپر ایک ایک جو ہے وہ antigen لگاوا ہوتا ہے antigen کسی بھی cell کا identity tag ہوتا ہے آپ اپنی body کے cells کو پہچانتے ہیں by the help of antigen آپ اپنی body کے ilاوہ جو cells ہوتے ہیں ان کو بھی antigen کے help سے پہچانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہر cell کی surface کے اوپر کوئی نا کوئی plaza membrane کے اوپر کوئی نا کوئی tag لگاوا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آئی جین ہے نا اگر یہ کیا کرے اگر آئی جین اے antigen بنائے اگر آئی جین آئی جین جو ہے یعنی جس کو ہم نے جو ہے وہ آئی سے ایکسپریس کیا ہے بلڈ گروپ کے جین کو ہم نے آئی سے ایکسپریس کیا ہے اگر آئی جین جو ہے وہ اے antigen بنائے تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے آئی alphabet یہ use کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اوپر چھوٹا سا اے لکھ دیں گے اس آئی اے کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ کیا بنا رہا ہے یہ antigen اے بنا رہا ہے یہ antigen اے بنا رہا ہے اور اس antigen اے کے نتیجے میں جو بلڈ گروپ ہوگا وہ کیا ہوگا antigen اے کے نتیجے میں بلڈ گروپ ہوگا اے اس نے بنانا ہے antigen ٹھیک ہے یعنی یہ antigen کہاں لگانا ہے یہ بھی سن لیجئے بیٹا یہ antigen آئی جین نے جو اپنا antigen بنانا ہے وہ اس نے اصل میں لگانا ہے بلڈ سیل پہ ہمارے جو بلڈ سیل ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارا ایک بلڈ سیل ہے جو بلڈ سیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی سرفیس کے اوپر ہم بقاعدہ antigen لگاتے ہیں ہمارے جو آئی جین ہوتے ہیں یہ antigen بناتے ہیں جن کو بلڈ سیل کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ بلڈ سیل کی identity ہوتے ہیں بلڈ سیل کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون سا جو ہے وہ بلڈ سیل ہے اے انٹیجن والا ہے بی والا ہے دونوں والا ہے یا اس کے اوپر کوئی بھی انٹیجن نہیں ہے تو جب آئی جین جو ہے وہ dominant ہوگا تو وہ انٹیجن بنائے گا اور جو وہ b میں سے کون سا انٹیجن بنا رہا ہے اگر وہ a انٹیجن بنا کر بلڈ سیل پہ لگا رہا ہے تو پھر آپ اس کو کیا لکھیں گے ia اور اگر وہ b انٹیجن بنا کر بلڈ سیل کے اوپر جا کر لگا رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے blood group b اور اس کو کس طرح express کریں گے ib سے اگر وہ b انٹیجن بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب b انٹیجن کس طرح ہوتا ہے میں اسی ڈائیگرام کے اوپر جو ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہوں بی انٹیجن جو ہے وہ ایسے ایسے اٹیج ہوئے ہیں ہمارے بلڈ سیل کے ساتھ یہ بی انٹیجن ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ جو بلڈ سیل ہے اس کے اوپر انٹیجن اٹیج کیے جائیں گے لیکن کون سا انٹیجن وہ depend کرے گا کہ آپ کے پاس کون سا والا الیل ہے وہ جو بھی الیل ہوگا وہ جو انٹیجن بنائے گا وہ بلڈ گروپ دیا جائے گا identity tag ٹھیک ہے اچھا what if آپ کے پاس جو ہے وہ بلڈ گروپ ہے a b تو اب یہاں پر کون سا جین ہوگا یہاں پر کون سا جین ہوگا جو a b انٹیجن بنائے گا آپ نے آخر کار a b انٹیجن بنائے ہی ہے نا a b جو ہیں وہ دونوں انٹیجن ایک ہی باڈی میں دونوں انٹیجن آگئے آپ نے دونوں انٹیجن بنائے ہی ہے نا تو اب اگر آپ نے دونوں انٹیجن بنائے ہیں اور دونوں کو بلڈ سیل پر ایڈ کر دیا ہے تو a b بلڈ گروپ میں اس کا مطلب ہے دونوں انٹیجن بن رہے ہیں a b بوت انٹیجن ایک ہی باڈی کے اندر دونوں انٹیجن بن رہے ہیں اور دونوں کو بلڈ سیل پر اٹیج کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں انٹیجن بنیں گے تو ان کو بنانے کے لیے کون سا جین ریسپونسبل ہوگا آئی اے یا آئی بی جی بچے صرف بوت آئی اے اور آئی بی دونوں دونوں ایک میں آ جائیں گے آئی اے اور آئی بی دونوں ایک میں آ جائیں گے تو یہ وہ فنومنہ ہے جس کو آپ کیا کہیں گے کوڈومننس یعنی دونوں ہی ڈومننٹ ہیں اور دونوں ہی اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایکسپریس کر رہے ہیں تو یہاں پر جو فنومنہ ہو رہا ہے وہ کوڈومننس کا فنومنہ یوز ہو رہا ہے یعنی کہ دونوں ایک سے زیادہ ڈومننٹ الیلز ہیں اور دونوں ایک باڈی میں آکے آپ کو کمپلیٹلی ایکسپریس کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس بات سے واضح ہو گئی بات اس اب تک کے کونسپٹ سے کہ اگر آپ کا بلڈ گروپ A ہے اگر آپ کا بلڈ گروپ B ہے اور اگر آپ کا بلڈ گروپ A بھی ہے تو اس کیفیت میں آپ کا جو ریڈ بلڈ سیل ہوگا وہ اس میں A ہوگا اس کے اوپر انٹیجن یہ والا جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کے اوپر B انٹیجن ہوگا یہ والا جو ریڈ بلڈ سیل ہوگا اس کے اوپر اس میں A اور B دونوں انٹیجن جو ہیں وہ موجود ہوں گے اس کا مطلب ہے اس والے بلڈ گروپ کی جینو ٹائپ کیا ہوگی یہ دیکھئے گا آپ غور سے آئی اے آئی اے یا یہ جینو ٹائپ ہوگی اس کی کیونکہ ایلیل تو آپ نے دو لانے ہے نا ایلیل یعنی کوئی بھی جین ہے وہ ہمیشہ پیر میں ہوتا ہے ایلیل لانے آئی اے آئی اے یا آئی اے اور آئی کا جو ریسیسیو ایلیل ہوگا وہ کون سا ہوگا آئی کا ریسیسیو ایلیل کون سا ہوگا آئی تو دومینت آئیل ہے نا آئی کا ریسیسیو ایلیل کون سا ہوگا سمول آئی جی تو اس کیا مطلب ہے کہ آئی اے سمول آئے بلکل ایسے ہی بی کی جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا پوسیبل ہے آئی بی آئی بی یا پھر اس کی جینو ٹائپ کیا پوسیبل ہے آئی بی سمول آئی یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر اس کی جینو ٹائپ ایک ہی پوسیبل ہے آئی اے آئی بی اس کے علاوہ کوئی جینو ٹائپ پوسیبل نہیں کیونکہ رہنا تو اس نے پیر میں ہی ہے نا تو اس میں جو پیر پورا کر رہا تھا وہ یا دونوں کیپیٹل ایلیل کر رہے تھے یا ایک سمال ایلیل کر رہا تھا تو یہاں پر لیکن آپ نے اگر دونوں انٹیجن بنانے ہیں تو آپ کو دونوں ایلیلز کو ڈومیننٹ رکھنا ہوگا لہٰذا اس کی جینو ٹائپ بنے گی آئی اے آئی بی اب آ جائیے بلڈ گروپ او بلڈ گروپ او میں کیا ہوگا او ایکچولی نن کو نل کو ریفر کر رہا ہے جب کسی بلڈ گروپ بلڈ سیل کے اوپر کوئی انٹیجن نہیں ہوگا تو وہ بلڈ گروپ ہوگا او اور اس کی جو جینو ٹائپ ہوگی وہ ریسیسیف جینو ٹائپ ہوگی یعنی کہ او جو ہے وہ اصل میں کون سا کس کو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو جینو ٹائپ ہے وہ ہوموزائگرس ریسیسیف جینو ٹائپ ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ بات پتہ لگ جانی چاہیے کہ یہ کو ڈومیننس کیا ہوتا ہے اور ملٹیپل ایلز کا کیا مطلب ہے ایک سے زیادہ ڈومیننس ایلیل آئے ہیں اور ایک سے زیادہ دو ڈومیننس ایلیل آنے کی وجہ سے پوری پاپیولیشن میں بلڈ گروپ ہی چینج ہوگئے ہیں صرف دو ڈومیننس ایلیل ہیں آپ دیکھ لیجئے یا آئی اے ہے یا آئی بی ہے ٹھیک ہے تو وہ کئی طرح کے ڈومیننس ایلیل ہیں وہ شو کر رہے ہیں سو یہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں جو ملٹیپل ایلز ہے یا کو ڈومیننس ہے وہ ملٹیپل ایلز کی وجہ سے آتی ہے کو ڈومیننس نہیں آ سکتی اگر ایک سے زیادہ ڈومیننس ایلیل نہ موجود ہوں ملٹیپل ایلنس ایلیل